حسن پور سے تشریف لائے جناب سلمان فراز حسن پوری جن کی کئی کتابیں بھی منظر عام پر آ چکی ہیں ایک دیوان حسن کو انہوں نے مرتب کیا جہان غزل کو مرتب کیا اور ایک ان کا مجموع کلام احساس بھی منظر عام پر آیا میں ان سے درخواست کرتا ہوں احمد فراز کے ان چار مصروں کے ساتھ کہ رنجیشی صحیح دل ہی دکھانے کے لیے آ آپ پھر سے مجھے چھوڑ کے جانے کے لیے آ کس کس کو بتائیں گے جدائی کا سبب ہم تو ہم سے خفا ہے تو زمانے کے لیے آ استادوں کے لیے چند شیر ارض کرتا ہوں اس کے بعد انشاءاللہ آپ کے مطلب کی بات میں کروں گا اور ملاحظہ فرمائیے شیر کہ یاد آئے وہ مرگے دلے بیمار کی حد تک کیا کہیں یاد آئے وہ مرگے دلے بیمار کی حد تک تھا جن سے تعلق میرا دیدار کی حد تک یاد آئے وہ مرگے دلے بیمار کی حد تک تھا جن سے تعلق میرا دیدار کی حد تک اور شہباز ہی جاتے ہیں خلاؤں کے سفر پر اس تیج سے شہباز ہی جاتے ہیں خلاؤں کے سفر پر مرگان اڑا کرتے ہیں دیوار کی حد تک کیا کہنے شہباز ہی جاتے ہیں خلاؤں کے سفر پر مرگان اڑا کرتے ہیں دیوار کی حد تک اور بطور خاصی شیر کے پھر مجھ سے عداوت بھی بڑے شوق سے رکھنا کیا کہنے پھر مجھ سے عداوت بھی بڑے شوق سے رکھنا آجائیے پہلے میرے میار کی حد تک کیا کہنے ہیں آجائیے پہلے میرے میار کی حد تک اور یہاں سے ایک مطلب دو شہر اس کے بعد میں انشاءاللہ ایک نظم حاضر کروں گا نظم کا عنوان ہے کمارے کی فریاد وہ انشاءاللہ آپ کی مکمل سمجھ میں آئے گی مجھے امید ہے کہ مستقل گنج و علم توڑ کے رکھ دیتے ہیں مستقل گنج و علم توڑ کے رکھ دیتے ہیں اچھے اچھوں کو یہ غم توڑ کے رکھ دیتے ہیں واپ واپ اچھے اچھوں کو یہ غم توڑ کے رکھ دیتے ہیں اور ایمان کے جزبے سے شہر جی اتا ہے کہ لاکھ باطل کے ستم توڑ کے رکھ دیتے ہیں واپ واپ لاکھ باطل کے ستم توڑ کے رکھ دیتے ہیں اہل توہید سنم توڑ کے رکھ دیتے ہیں اہل توہید سنم توڑ کے رکھ دیتے ہیں اور بطور سے خاص یہ شہر آج کی نسل جس طرف جا رہی ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور میرے ہم عمروں کو ان میں شامل نہ کرے حاشم بھائی 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 ملاحظہ فرمائے شہر یہ تھا پالا جاتا ہے بڑے ناز سے اکثر جن کو کیا کہنے ہیں پالا جاتا ہے بڑے ناز سے اکثر جن کو وہی بیٹے تو بھرم توڑ کے رکھ دیتے ہیں وہی بیٹے تو بھرم توڑ کے رکھ دیتے ہیں اور یہ بھی شہر بطور خاص اہد حاضر میں رقیبوں کی ضرورت کیا ہے اہد حاضر میں رقیبوں کی ضرورت کیا ہے دوستوں ہی کے کرم توڑ کے رکھ دیتے ہیں اہد حاضر میں رقیبوں کی ضرورت کیا ہے دوستوں ہی کے کرم توڑ کے رکھ دیتے ہیں کیا کہنے ہیں اور یہاں سے ایک مطلع اور ایک نظم نظم کا حرمان ہے یاد ہیں لیکن خاص طور سے جو نوجوان ہیں اور بھوپور وہ نوجوان وہ بھی کیونکہ وہ بھی اس سے گدر ہوں گے استاد اسے معذرت کے ساتھ میں میں حاضر کر رہا ہوں پہلے چار مصر ملاحظہ فرمائیں کہ عشق برباد کو خاموش کہانی دے جا بھائی آپ کے لئے خاص طور سے پڑھوں ملاحظہ فرمائیں عشق برباد کو خاموش کہانی دے جا جاتے جاتے ہوئے کوئی تو نشانی دے جا زندگی اس کے سہارے ہی گزر جائے گی مجھ کو اپنی کوئی تصویر پرانی دے جا بہت شکریہ جی میں حاضر کر رہا ہوں یہاں سے ایک نظم ملاحظہ فرمائیں اسکول کی باتیں ہوئیں کولش کی باتیں ہوئیں تو میں جی چلیے میں حاضر کر رہا ہوں عشق برباد کو خاموش کہانی دے جا جاتے جاتے ہوئے کوئی تو نشانی دے جا زندگی اس کے سہارے ہی گزر جائے گی مجھ کو اپنی کوئی تصویر پرانی دے جا دوستو آپ نے سب کے لئے تعلیمیں بجائیں میں نے کیا کہ اتنا خراب پڑا ہے ایک بار تعلیمیں ملاحظہ فرمائیں یاد ہے کیا تجھے اسکول سے آنا تیرا راہ تک تا تھا تیری روز دیوانا تیرا دیکھ کر مجھ کو تیری سکھیاں ہزا کرتی تھی دھیرے سے کان میں کچھ تیرے کہاں کرتی تھی دیکھ کر مجھ کو تیری سکھیاں ہزا کرتی تھی دھیرے سے کان میں کچھ تیرے کہاں کرتی تھی اور تیری آنکھوں میں بھی ایک چاہ نظر آتی تھی تیری آنکھوں میں بھی ایک چاہ نظر آتی تھی تیری آنکھوں میں بھی ایک چاہ نظر آتی تھی شرم و غیرت سے دکھاتی تھی چمٹ کر مجھ کو دیکھتی تھی تو بہانوں سے پلٹ کر مجھ کو کیا ہے؟ دیکھتی تھی تو بہانوں سے پلٹ کر مجھ کو کیا کہنے ہیں؟ بے گسکول کا شانوں سے لگا کر چلنا اور اس پر وہ تیرا نظریں جھکا کر چلنا کیا پیچھے پیچھے تیرے جاتا تھا گلی تک تیری دیکھ لے یاد ہے ہر بات ابھی تک دوستو یہاں اللہ کا آپ نے نظم کا مزہ لیا اب یہ دو چار مصر ہو رہے ہیں انہوں اور برداشت کیجئے گا کہ تیرو خنجر سے نہ تلوار سے ڈر لگتا تھا پر مجھے پیار کے اظہار سے ڈر لگتا تھا اس لیے اس طرح پیار کا اظہار کیا تھا میں نے خط محبت کا تیرے نام لکھا تھا میں نے اور وہ خط جو تیرے نام لکھا تھا میں نے یاد ہے تیری سہیلی کو دیا تھا میں نے اور وہ خط جو تیرے نام لکھا تھا میں نے یاد ہے تیری سہیلی کو دیا تھا میں نے اور یہ آخری بند اس کا سب کی ہے اس میں آپ کی بھی ہوگی آپ جو جوان ہوں گے بھلے اس پلے مدر سے جاتے ہوں بہرحال بات یہ ہے خط محبت کا تیرے نام لکھا تھا میں نے تو نے دو روز تلق بھیجا نہیں کوئی جواب خوف انکار سے مایوس تھا عاشق بیتاب تیرے غم دل کے میرے پار نہ ہو جائے کہیں بس یہی ڈر تھا کہ انکار نہ ہو جائے کہیں تیسرے دن وہ مگر تیری سہیلی آئی اور میرے لئے پیغام محبت لائی زندہ بات زندہ بات اب دوستو اس کا انجام بھی ملاحظہ فرمائیں اور میرے لئے پیغام محبت لائی اور پہلا پہلا وہ تیرا مجھ کو پیام آیا تھا جس میں وہ پیار بھرا تیرا سلام آیا تھا پہلا پہلا وہ تیرا مجھ کو پیام آیا تھا جس میں وہ پیار بھرا تیرا سلام آیا تھا تُو نے لکھا تھا سلیمان میرے دل کے پھول میں ہوئی تیری مجھے تیری محبت ہے تُو کیا کہیں نہیں زندہ بات زندہ بات دوستو جنابِ سلیمان فراز حسن پوری صاحب نے سلیمان فراز حسن پوری صاحب نے بڑھی ہی رنگی نظم سے نوازا اور جب وہ نظم پڑھ رہے تھے تو میں نے یہ دیکھا کہ جو نابالغ بچے تھے وہ بھی بالغ ہو گئے تھے اور جو بالغ لڑکے تھے وہ گناہ کرنے کا شوق پیدا کرنے لگے تھے اور جو ہمارے بزرگ تھے وہ اپنی ماضی کی راتوں میں جھاک کر دل ہی دل میں خوش ہو رہے تھے اور یہ سوچ رہے تھے اور یہ سوچ رہے تھے کہ ان کے ہوتوں پہ محبت کا فسانہ آیا ان کے ہوتوں پہ محبت کا فسانہ آیا بجھ گئے ہم تو چراغوں کا زمانہ آیا